سواغتے دوستو اکبار فرص ہے ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ٹپس فور یو میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہتی طاقتور چیز بہتی شاندار کھیر لے کر حاضر ہو ہوں بہت آسانی آپ اس کو بنا سکتے ہیں گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور ایسی کھیر ہے یہ آپ کی طاقت اور قوت کو بہت زیادہ فائدہ دے گی ساتھی آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ کرے گی آپ کی منی کو گھاڑا کرے گی جن میں منی کی کمی ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کرے انشاءاللہ آپ کی منی کو پورا کرے گی منی کو گھاڑا کرے گی اس میں جیرسین پیدا کرے گی انشاءاللہ ایسی چیز ہے اگر چالیس دن آپ نے استعمال کر لی تو پھر چالیس دن بعد آپ کی طاقت اور قوت آپ برداشت نہیں کر پائیں گے بہت ہی طاقتور چیز ہے سب سے پہلے میری آپ سے گجارش اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو ہماری نئی اورتاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹفیکیشن مل جائے گی چلیے ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں اس نسکے کی طرف آتے ہیں اس نسکے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنی مجاز کا چیک اپ آپ کو جرور کرانا ہے کسی مستند حکیم سے مجاز کا چیک اپ کرائیں اس کے بعد ہی کوئی بھی چیز استعمال کریں اس کے ساتھ ہی پرہیز کے ساتھ استعمال کریں پرہیز اگر کریں گے تو ہی استعمال کرے ورنہ استعمال نہ کرے چلیے اس کھیر کی طرف آتے ہیں اس میں آپ کو بنانا کیسے ہیں سب سے پہلے اس میں سالب پنجا لینا ہے سالب مشری لینا ہے موسلی سفید لینی ہے مغز پمبہ دانا لینا ہے اور چھلکہ اسب گول لینا ہے اور تخمہ ریحان لینا ہے ساری چیزیں آپ کو پانچ تولے کی مقدار میں لینی ہے ایک بار روز سن لیجئے سالب پنجا سالب مشری موسلی سفید مغز پمبہ دانا چھلکہ اسب گول اور تخمہ ریحان یہ ساری چیزیں پانچ تولے کی مقدار میں لینے تخمہ ریحان کو چھوڑ کر سب چیزوں کا آپ کو پاورڈر تیار کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے لاشت میں تخمہ ریحان اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے رات کو سونے سے پہلے آپ کو ایک پاو دودھ لینا ہے اور اس کو اچھی طرح گرم کرنا ہے جب اس میں دو سے تین جوش آ جائیں تو اس کے بعد اس کو اتار لینا ہے اور اس میں ایک بڑا چمچ اس پاورڈر کا ایڈ کر دینا ہے ایک بڑا چمچ سے مراد یہ ہے کہ ایک تولے کی مقدار میں اس کو ڈال کر اس کو اچھی طرح ہلا لیں اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا کر لیں کسی چیز میں پلیٹ وغیرہ میں اور اس کے بعد آپ کو اس کو فریج میں سب سے نیچے والے حصے میں رکھ دینا ہے صبح جب آپ اٹھیں گے تو کھالی پیٹ آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ صبح میں آپ کو خیر ملے گی اور اس خیر کو آپ کو صبح اٹھتے ہی کھالی پیٹ استعمال کرنا ہے بس آپ کو یہ خیر استعمال کرنی ہے چالیس دن استعمال کر لیں انشاءاللہ کھوئی ہوئی جتنی بھی طاقت ہے آپ کی دوبارہ سے بہال ہوگی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا منی گھاڑی ہوگی بہت ہی طاقتور بہت ہی شاندار چیز ہے جیسے جیسے استعمال کریں گے آپ کی طاقت اور قوت کو بہال کر دینے والا یہ نسکہ ہے تو یہ تھی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سے کے لئے ویڈیو میں اگنے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے شکریہ دھنیوان